بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم گرم چینل دیکھنے والے سبھی ویورز کو اسلام علیکم جی تو آج میں بنا رہی ہوں مٹن کڑائی اور یہ دیکھیں جی مٹن کے چھوٹ چھوٹے پیس ہیں زیادہ بڑی بوٹیاں نہیں ہیں مٹن کی یہ باقی سارے مسالہ جاتے ہیں دو عدد پیاز ہیں دو عدد ٹوماتر ہیں ادرک لسن اور سبس مرچ کا پیسٹ ہے دو چمچ نمک ہے سرخ مرچ ہے فلدی ہے اور کالی مرچ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے گوشت کے جو ہیں وہ چھوٹ چھوٹے پیس لینے کیونکہ زیادہ بڑے جو پیسوں میں ان کے اندر تک کسالہ نہیں جاتا اور وہ پھیکا پھیکا سا لکھتا کھانے میں تو میں ہمیشہ چھوٹ چھوٹے پیس کرواتی ہوں اگر بڑے باہر سے آ بھی جائیں تو میں بعد میں آپ کو خود کٹ کے گھر میں چھوٹ چھوٹے کر لیتی ہوں تھوڑی سی محلت ہے لیکن اسے آپ کا گوشت بہت لزیز اور مزیدار بن گئے گا تو یہ دیکھیں جی ویوورز ہم نے ڈال دیا ہے پیاز اور یہ جو میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ میں نے ٹپ آٹر ڈال دی ہے اور اترک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ آپ ڈالیں گے تو میں نے آپ کو پہلے بلوگنگ بھی میں نے اس میں سٹارٹ کی ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی تھی ویڈیوز اپنی ڈائیبنگ کی تو میں نے کہا کافی دن ہو گئے ہیں میں نے کوئی اپنی ریسپی نہیں دی تو آج میں نے سپیشل ریسپی دینے کے لیے مٹن منگوایا ہے اور ساتھ ساتھ گھر والوں کی بھی موجی ہو جائیں گی وہ کھائیں گے مٹن کڑائی لزیز اور مزیدار میرے ہاتھ کی بنی ہوئی اور یہ دیکھیں جی یہ جو ہم نے سارا مسالہ جا ڈال کے تو کوشت پکنے کے لیے رکھا تھا وہ اس کا پانی تقریباً جو ہے وہ آدھا رہ گیا ہے تو ہم نے ڈال دی ہے اب نمک میرچ ہلتی اور کالی میرچ میں شروع میں نمک میرچ بگرہ نہیں ڈالتی کیونکہ وہ لگ جاتی ہے ہنڈیا کے ساتھ اور پھر عجیب سی جلدیں کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے جب تقریباً گوشت گلدے والا ہوتا ہے میں تب یہ سارا مسالہ ڈال دی ہوں یہی کام میں ڈال کے ساتھ بھی کرتی ہوں ڈال میں بھی میں تقریباً در میں آنے جا کے ڈالتی ہوں نمک میرچ بگرہ اور ریسپیز تو اس تقریباً ساری ایک جیس ہی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی اپنے ٹپس ہوتی ہیں جو اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ بناتی ہیں یہ ہے میں نے ڈال دیا جب بلکل پانی ہتم ہو جائے گا اور گوشت گل جائے گا تو اس میں ہم آئل ڈال دیں گے یہ میں نے آئل ڈال دیا تین چمچ آئل آپ کے سامنے میں نے بھر بھر کے ڈال لیا اور اس کو ہم لیں گے اب بھون بھوننے آپ دہیں بھی ڈال سکتے ہیں اس جگہ پر سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بھوننے کے بعد ساتھ ساتھ میں نے اس کو زیرہ ڈال دیا خوشک دھنیاں بھی ڈال لیا اور اگر آپ نے بلکل خوشک رکھنا ہے تو اس میں پانی نہ ڈال لیں لیکن میرے بچے گری بھی پسند کرتے ہیں ہلکی اسی بلکل مسالہ سا ہو ساتھ ساتھ بھوٹیوں کے تو یہ میں نے ہلکا سا پانی ڈال لیا اب اس کو میں مزید تھوڑا سا پکا لوں گی اور جب یہ آدھا خوشک ہو جائے گا ہلکا ہلکا مسالہ رہ جائے گا گوشت کے ساتھ تو پھر میں اس کو کر دوں گی بند چولے کو اور یہ دیکھیں جی میں نے دھنیا بھی ڈال دیا کتنا پیار ہے دھنیا سے بڑی اچھی لکا آ جاتی ہے ہنڈیا کی ہم کورما مسالہ بھی ڈال دیتے ہیں لیکن کورما مسالہ میں مٹن کی اوریجنل خوشبو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لیے میں نے ڈال دی اور یہ دیکھیں جی مزیدار مٹن جو ہے گرما گرم پیار ہے اور اس کو میں سیلڈ کے ساتھ پیش کروں گی یہ لے جی سیلڈ بھی دیکھ لیں کتنی خوبصورت پیاری سیلڈ کٹی ہے میں نے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیز 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 لائک شیئر ایڈ کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور آپ کو انشاءاللہ اچھی چھی ریسپیز میں دیتی رہوں گی شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ